یہ دیکھیں بال بھی خراب کی ہوئے ہیں چھوٹے لگائی ہوئی تھی تو بال بھی سارے خراب ہو گئے ہیں اسلام علیکم بھائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپس ہو کہ آپ بلکل خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو جی آج کے ولاگ کو شروع کرتی ہیں ان دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ میری بہنوں اور بھائیوں کو خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اپنی زدگی میں خوشیاں بکھیرتے رہیں موسم آپ بین بھائیوں کو پتہ ہے بہت ہی اچھا چاہ رہے ہیں مونسون کی جو بارشیں ہیں وہ ہمارے گاؤں میں آ رہی ہیں تو آج کا ولاگ بھی انشاءاللہ آپ بین بھائیوں کو بہت پسند آئے گا ویڈیو کو مکمل واج کرنا ہے تو ویڈیو اچھی لگے تو ہی لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو بس ویڈیو کو شروع یہ دیکھیں جی مقدس کا سامان ابھی مقدس کو نیل آیا ہے یہ پورڈر پتہ نہیں سابرا کس وجہ سے یوز کرتی ہے یہ برحال اس کی خوشبو بہت اچھی ہے یہ بہت بھی پرانا پورڈر ہے اس کے علاوہ کریم لگائی ہے یہ کوئی نائٹ کریم ہے جو کہ سابرا خود لگاتی ہے اس کے علاوہ میں نے روکا ہے سرما اس کے باوجود بھی سرما لازمی لگاتی ہے سابرا سے پوچھیں گے ہنگے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں موبائل بھی یہاں پہ الٹا رکھا ہوا ہے اس کو چارجنگ پہ پہلے لگاتے ہیں کیونکہ سابرا پھر ابھی کام مصروف ہے وہ نہیں لگائے گی یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک پرسینٹ جو ہے نا بیٹری صرف بچی کھڑی ہے تو سابرا نے بھی سابرا کی عادت ہے نہ ہی وائی فائی بند کرتی ہے موبائل جس طرح پڑا ہو نہ ہی چارجنگ پہ لگاتی ہے جب میں روم میں آتا ہوں تو پھر موبائل کو چارجنگ پہ میں ہی لگا دیتا ہوں تو موبائل کو چارجنگ پہ لگاتی ہے اب چلتے ہیں باہر اور دیکھتے ہیں مقدس ہوئی ہے یا نہیں جیسے ہی صبح ہوئی ہے بھی نہیں ہے لیکن یہاں پہ آکے یہ سویا ہوا ہے پتہ نہیں کس کا ہے اس کو مارا گیا ہے بہت زیادہ جس کی وجہ سے اس نے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے تو یہ دیکھیں کتنا پیارا موسن ہے اور آج پیاز میں یہ دیکھیں پانی جو ہے نا سوک گیا ہے لیکن اگر پھر بارش آتی ہے تو پھر وہی پانی ابھی جی تندوری میں آگ چلا جی ہے اور یہ جو ہے نا بارش آنے کی وجہ سے ماجسی کا ماجس جو ہے نا یہ دیکھیں بلکل خراب ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اب جلتی بھی نہیں ہے تو روز کی تقریبا ایک ٹائم کی دو دو ماجسیں جو ہے نا وہ خراب ہو رہی ہیں تو وجہ یہ ہے کہ نمی ہے تو نمی کی وجہ سے یہ آگ جلتی نہیں ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے جب نمی پڑتی ہے تو ابھی کیونکہ ساون چار رہے اس وجہ سے آگ جلانا تندوری میں بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شاپر یا کاغذ وغیرہ ہونا تو وہ پھر سہی رہ جاتا ہے پھر جی شام ہو چکی ہے اور یہ دیکھیں آپ بین بھائیوں کو میں نظارہ دکھا رہا ہوں دیکھیں خوبصورت شام ہے ہمارے گاؤں کی تو سٹی سے ہو کے میں واپس آگیا ہوں وہاں ویڈیو شیئر نہیں کر سکا تو بارش چوہنا وہ آئی ہے لیکن کل جتنی تو نہیں آئی تھوڑی آئی ہے اور یہ دیکھیں درخت بھی جھوم رہے ہیں اور ہمارے ہاں ایک بوٹی ہوئی ہے وہ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری دوسری حویلی ہے اور یہاں پہ لکڑی پڑی ہوئی تھی جس پہ چبڑ کی جو ہے نا بوٹی ہوئی ہے بہت ہی زیادہ یہ دیکھیں اور پوری اس نے کور کر لیا ہے پوری جگہ کو تو یہ لکڑی بھی چھپ گئی ہے نیچے تو ابھی کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے اور چلتے ہیں کچن کی طرف اور سابرہ بس سے بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں تو جی کچن میں آ چکا ہوں میں اور بیغم صاحبہ سناو کیا حال ہے شکر ہے اللہ پاک جو گزے ہیں تو آج چکن اور آلو بنا رہے ہیں کل بارش آئی پھر بس ایسے امجنسی میں کچھ بھی نہیں بنا سکے پرسوں والے دن میں سموسے لے کے آیا سابرہ نے سموسے نہیں کھائے کہتی ہے یہ خراب ہو چکے ہیں آپ نے دگلہ کیا کرو میرے ساتھ اپنے دو سکھ بھی جسی جو بات حقیقت ہے میں ویڈیو میں بھی بتا دیتا میری بات سنو میری بات سنو مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں چاہے وہ میرا دوست ہوتا تو میں نے کب کہا ہے یا کوئی بھی ہو میری بات آپ اس کے پاس بیٹھ رہے بیٹھ رہا مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا بات سنو میں اس کے پاس اس وجہ سے بیٹھا رہا کہ وہ میرا مہمان تھا دوسری بات یہ کہ دیکھو چاہے کوئی بھی مہمان ہوگا وہ تو میرا دوست تھا تو اس کے پاس بھی جب ٹائم انسان گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس گھر میں مہمان آ جائے وہاں کے دکھ ٹال جاتے ہیں آخری بات بتا رہا ہوں تو مہمانوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے ہم نے اس دنیا میں صرف نہیں رہنا آخرت میں بھی جان ہے تو موڈ آپ کا کس وجہ سے خراب تھا وہ مجھے نہیں پتا آپ کا بالکل موڈ خراب ہو گیا جب میں یہاں سے گیا تھا جلے اس وقت آپ ٹھیک تھی جب میں آیا تب بھی ٹھیک تھی جیسے میں نے بولا کہ میرا دوست آیا ہوا ہے آپ کا موڈ خراب ہو گیا یہ دیکھیں کبھوں کی پوزیشن دیکھیں جیسے میں نے بولا میرا دوست آیا ہوا ہے آپ کا موڈ خراب ہو گیا یہ کیوں بھئی یہ کیا وجہ بنی ہے کیا بنی ہے کیا وجہ بنی ہے آپ کو کیوں گوسہ آتا ہے میرے دوستوں کو کوئی گوسہ نہیں آتا چلو اللہ خیر کرے گا جناب کا موڈ ابھی صحیح نہیں ہے چلو اللہ خیر کرے گا حقیقت بس ہو گئی ہے بتا دو اگر آپ کو بارش آ گئی ہے کھانا بناتے ہیں اچھا بارش آنے والی ہے یہ دیکھو نور فاطمہ بھی آ گئی ہے بارش بھی آ گئی ہے ریحانہ کو بہت زیادہ تیز بخار ہے اس کی پاس بھی جانا ہے میں نہیں آپ اپنا ملاق بنا لو ریحانہ سے پوچھنے کے لئے جانا ہے بہت بخار ہے اسے سسٹر کو یہ دیکھیں نور فاطمہ کے کام دیکھیں نور فاطمہ نے رولٹ ڈالے ہوئے ہیں نور فاطمہ بیٹا یہ مقدس کا ہے مقدس کا ہے اس کو لے آو ادھر ادھر لے آو 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 اندر اندر کھڑا کار دو اندر کھڑا کار دو اندر 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 جاؤ اندر جاؤ اندر لے جاؤ بیٹا اندر لے جاؤ صبح صبح اس کو تھوڑی سی دیر جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا کھڑا کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پریشان ہو جاتی ہے مقدس کہتی ہے نہیں اس کے تائر ختم ہو جائیں گے اس کے تائر خراب ہو جائیں گے دیکھیں مانو ویڈیو دیکھ رہی ہے مانو کیا دیکھ رہی ہے جس چیز کی ویڈیو دیکھ رہی ہے مقدس اٹھ گئی ہے ابھی جی بچے جو ہے نا وہ کھی رہے ہیں اور مقدس کو بھی باہر لے آئے ہیں تو مقدس ابھی سو کے اٹھی ہے یہ دیکھیں بال بھی خراب کی ہوئے ہیں چوٹے لگائی ہوئی تھی تو بال بھی سارے خراب ہو گئے ہیں مائی بیوی جی تو آج کی ویڈیو میں یہی اینڈ کرتا ہوں تو اپنا بہت سارا خیار رکھنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور اس چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے تاکہ آپ بہن بھائیوں کے لیے میں اچھے اچھی ویڈیو لاتا رہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے ہستے رہے مسکراتے رہیں اوکے جی اللہ حافظ